سوریہ کمار یادو نے رچہ اتحاس ریکارڈ بنا دیا خاص جی ہاں دوستوں ای پی ایل دو ہزار چوبیس کے پچپنوے میچ میں ممبئی انڈینز کی جیت میں سوریہ کمار یادو نے شاندار شتکیے پاری کھیلی سوریہ کمار یادو نے اکیاون گیند پر ایک سو دو رن کی پاری میں بارہ چوکے اور چھے چکے لگائے سوریہ کو ان کی شتکیے پاری کے لیے پلئیر آف دہ میچ کے خطاب سے نوازا گیا بتادیں کی شتک لگا کر سوریہ نے ایک خاص ریکارڈ اپنے نام کر لیا ہے دراصل سوریہ کمار ای پی ایل اتحاس میں اکلوتے بھارتی بلے باز بن گئے ہیں جن کے نام چوتھے یا اس سے نچلے کرم پر بلے بازی کرتے ہوئے سفل رنچیز کے دوران شتک لگانے کا ریکارڈ ہے اس سے پہلے کسی بھی بھارتی بلے باز نے ای پی ایل میں ایسا کارنامہ نہیں کیا تھا ویسے بین سٹوکس نے سال 2017 میں اور ڈیویڈ ملر نے سال 2013 میں رنچیز کے دوران شاندار شتک لگانے کا کمال کیا تھا اس کے علاوہ سوریہ کمار یادف ٹی بیس میں دو سو سے زیادہ کے سٹرائک ریٹ کے ساتھ پانچ شتک لگانے والے بھارتی بلے باز بن گئے ہیں اس معاملے میں شبمن گل نے چار شتک دو سو کے زیادہ کے سٹرائک ریٹ کے ساتھ لگانے میں سفلتہ حاصل کی ہے دوستوں کیا آپ کو سوریہ کمار یادف کے اس ریکارڈ کے بارے میں پتا تھا کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں اور کرکٹ سے جڑی ایسی ہی انٹریسٹنگ باتیں اور ریکارڈز کے بارے میں جانے کے لیے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کریں